سپریم کورٹ میں مارگلہ ہیلز نیشنل پارک میں منال ریسٹورنٹ لیس اور وائٹ لائف بورڈ کی آئینی درخواستوں پر سمات ہوئی دورانے کیس سخت جبلوں کا تبادلہ بھی ہوا ایڈیشنل ایٹارنی جنرل نے کہا کہ ایم ای او کا کہنا ہے کہ یہ ملٹری لینڈ ہے جس پر چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کوئی ملٹری لینڈ نہیں ہوتی ارازی حکومت پاکستان کی ہوتی ہے سپریم کورٹ نے منال گروپ آف کمپنیز کی جانب سے دائے درخواست کی سمات کرتے ہوئے حیرت کا اظہار کیا مارگلہ ہیلز نیشنل پارک کو فوج کے گراس فارم میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے چیف جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے منال گروپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیارہ جنوری دوہزار بائیس کو دیے گئے فیصلے کے خلاف اپیل پر سمات کی فیصلے میں عدالت نے حکومت کو مارگلہ کی خوبصورت پہاڑیوں پر واقعہ منال ریسٹورنٹ کو سیل کر کے اسے قبضے میں لینے کا حکم دیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو مارگلہ ہیلز نیشنل پارک میں آٹھ ہزار چھ سو اکڑ زمین کے حقیقی مالک کے نشاندہی کرنے والے بیان کو جمع کروانے کا بھی حکم دیا تھا بائیس مارچ دوہزار بائیس کو سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے گیارہ جنوری کے کیپیٹل ڈویلٹمنٹ آتھارٹی اور اسلام آباد وائلڈ لائف منیجمنٹ بورٹ کو ریسٹورنٹ کو قبضے میں لینے اور اس کے اطراف کے علاقوں کو سیل کرنے کے فیصلے کو موتل کر دیا تھا اپنے فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے قرار دیا تھا کہ منال ریسٹورنٹ کی انتظامیہ اور سی ڈی اے کے درمیان لیس کا مہائدہ ختم ہو چکا ہے مزید براہ عدالت نے تیس سبتمبر دوہزار انیس کو منال ریسٹورنٹ اور ملٹری سٹیٹ آفسر کے دہت کام کرنے والے ملٹری ونگ ریماؤنٹ ونٹری اینڈ فارمز ڈائریکٹوریٹ کے درمیان ایک مہائدے کو بھی کال ادم قرار دے دیا تھا عدالت میں سماعت کے دوران چیف جسٹس کازی فائزیسہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا کہ کیا آر وی ایف ڈی ایک قانونی دارہ ہے لیکن انہیں بتایا گیا کہ یہ جنرل ہیڈ کوارٹرز کے تحت کام کر رہا ہے تاہم چیف جسٹس نے مشاہدہ کیا کہ صرف ایک قانونی ادارہ ہی سپریم کورٹ کے سامنے جواب داخل کر سکتا ہے اور میں حیران ہوں کہ معاہدے میں یہ اجزاء کیسے شامل ہوئے منال ریسٹورنٹ کے نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیئے کہ آر ایف وی ڈی اس زمین کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے جہاں ریسٹورنٹ واقعہ ہے اور یہ معاملہ سیول سوٹ کا موضوع ہے تاکہ اس بات کا تائین کیا جا سکے کہ اس کا اصل مالی کون ہے جسٹس کازی فائزیسہ نے کہا کہ ریسٹورنٹ کا حق سی ڈی اے کے پاس ہے لیکن اس کے خلاف درخواست لاکر انتظامیہ نے خود ہی کیس کو تباہ کر دیا وکیل سلمان اکرم راجہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ ڈائریکٹوریٹ نے آہاتے میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی اور ساتھ ہی انہوں نے ڈیفنس ڈیوین کی طرف سے جاری شدہ کمپیوٹر سے تیار کردہ خط کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا تھا کہ ارازی کی ملکیت ریماؤن وینٹری اینڈ فارمز ڈائریکٹوریٹ کی ہے کیونکہ 1901 میں ڈائریکٹوریٹ کے حق میں اس کی حد بندی کی گئی تھی